السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ آپ کی زندگی آپ کی صیرت ہمارے لئے عصوہ ہے نمونہ ہے آئیڈیل کہ ہم اسی طریقے سے اپنی زندگی کو بسر کریں گزاریں اس لئے نبی کی صیرت کو پڑھنا اور اس سے رہنمائی حاصل کرنا ہر مسلمان کے لئے ضروری تجلیات نبوت جو ایک مختصر کتاب سیرت پر ہے جو تلمہ اور سٹوڈینٹ کو سامنے رکھ کر کے مرتب کی گئی ہے اس کے صفحہ نمبر ایک سٹھ سے سرسٹھ تک پچند واقعات کی روشنی میں ہم سیرت کے مفہوم کو اس کے پیغام کو سمجھنے کی کوشش کریں گے ویسے تو ہمارا سبق صفحہ نمبر 82 تک 82 تک تھا لیکن 67 سے ایک موضوع شروع ہوتا ہے جو جا کر کے 82 پہ ختم ہوتا ہے اور بڑا اہم ہے اس لئے اس کو میں نے فیلحال اگلے درسے کے لئے مؤخر کر دیا ہے اور آج کے درسے میں ساٹھ سے لے کر کے سرسٹھ تک کے واقعات یا ایک سٹھ سے لے کر کے سرسٹھ تک کے واقعات ہی کو سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کریں گے تجلیات نبوت صفحہ نمبر ایک سٹھ سے جی مقابلے کی مختلف تدبیریں دعوت کا کام اصلاح کا کام اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کا کام اتنا آسان نہیں ہے جتنا کی پڑھنے پڑھانے سے لگتا ہے اولاں تو ایک فکر پیدا ہو کہ ہم دین کی دعوت اپنے بھائیوں کو اپنے بہنوں کو دیں گے اور اس کے بعد ادھر سے کیا ریاکشن ہوتا ہے اس کے لئے انتظار میں رہنا ہوگا کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے کل کے درس میں ایک بات آئی کہ جب بھی یہ کام یہ آپ شروع کریں گے تو آپ کو آپ کے مشن کے حمایتی بھی ملیں گے اور مخالفین بھی ملیں گے کچھ لوگ آپ کے مشن سے جڑ جائیں گے دعوت کی مشن سے جڑ جائیں گے اور کچھ لوگ اس کے مخالفت میں آ جائیں گے تو مخالفت کی مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں ان شکلوں کو پڑھنے کے بعد ہمیں بہت سارے مواقع پر رہنمائی مل جاتی اور اگر ان چیزوں کو نہ پڑھے رہیں یا ہمارے علم میں نہ رہیں تو بہت سارے دعائی دعوت دینے والے اللہ کی طرف بلانے والے یا تو ہمت ہار جاتے ہیں یا جذبات میں آ کر کے وہ بھی مخالفین کے راہ پہ چل پڑتے ہیں اور مخالفین یہی چاہتے ہیں کہ آپ بھی ہمارے راستے پر آ جاؤ جب ہم ان کے راستے پہ چلنے لگیں گے تو ہماری دعوت کا کام رک جائے گا تو دو چیزیں چاہتے ہیں یا تو آپ ہمت ہار جائیے یا تو ہمارے طریقے پہ آ جائیے جبکہ نہ ہمیں ہمت ہارنا ہے نہ ان کے طریقے پہ چلنا ہے ہمیں وہ طریقہ اپنانا ہے جو پیائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتلایا تھا اس اعتبار سے ان اسباق کو پڑھنے کی ضرورت ہے مقابلے کی مختلف تدبیریں مقابلے کی مختلف تدبیریں اس سے مراد کفار نے اللہ کے نبی کی مشن کے مقابلے کیلئے مختلف تدبیریں اختیار رکھیں اور جیسے جیسے انہوں نے مختلف طریقہ اپنایا ویسے ویسے اسلام نے طریقہ بدلایا کہ اس کو آپ کیسے فیس کریں گے پہلے سے سیدھا سیدھا معاملہ آیا ہے کہ ہم نے اپنی بات رکھ دی جب ادھر سے مختلف طریقے سامنے آئے مخالفت کے تو کیسے ہم دفاع کریں گے اپنا اپنے مسلمان بھائیوں کا یا پھر اپنی دعوت کا اپنے مشن کی حفاظت کیسے کریں گے پھر اللہ تعالیٰ بدلایا ہے ہمیں مخالفت کے جو طریقے ہیں اس کو جاننے سے کہیں زیادہ یہ جاننے کے ضرورت ہے کہ ہم اس طرح کے مواقع اگر آ جائیں تو ہمارے لئے کیا رہنمائی ہے کہ ہم اس کا کیسے دفاع کریں ایک طریقہ انہوں نے مخالفت کا یہ نکالا کہ ہسی مزاق استہزہ لوگوں کے سامنے مزاق اڑا لینا یعنی ایک طریقے سے سماج میں حقیر ثابت کرنا ان کی کیا اوقات اب آپ ذرا سوچئے کہ ہم ایک بڑا کام کر رہے ہیں جس کی احمیت ہم کو معلوم ہے اور اپنے بھائیوں کو فائدہ پہنچانے کے لئے کر رہے ہیں کہ یہ بھی صحیح راستے پر آ جائیں ورنہ بہت خطرناک راستے پر چل رہے ہیں یہ بیچارے ہلاک ہو جائیں گے نقصان اٹھائیں گے خسارے میں چلے جائیں گے ہم ان کو سمجھائیں اور یہ ہمارا مزاق اڑائیں آپ کا کوئی دوست ہو آپ اس کو سمجھائیں بھائی یہ کام مت کر رہے کیجئے اور وہ آپ کو آپ کا مزاق اڑا دیں اور ایک بار نہیں جہاں پائے وہیں ارے بہت ایسا ہو گیا ہے تو ہم احمد ہار جاتے ہیں تکلیف ہوتی ہے کہ ہم اس کے بھلے کے لئے کہتے ہیں اور لوگوں کے سامنے میرا مزاق اسی وجہ سے اڑا رہا ہے تو یہ ایک طریقہ نکالا جادو گر ہیں ارے یہی ہیں جو نبی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں ایسے لوگ جا رہے ہیں مجلس ہے وہاں سے پہنے بھی گزر رہا ارے یہی ہیں یہی نبی ہو سکتے ہیں دیکھو ذرا سا اوقات ذرا دیکھو صاحب اکرام بچارے جا رہے ہیں ان کے ساتھ ہے اس ہے معاملہ ارے یہی وقت ایک بادشاہ بننے والے ہیں ان کے غریبی کا مزاق اڑایا لوگوں کے سامنے تو آدمی ہمت ہار جاتا ہے دل اس کا ٹوٹ جاتا ہے یہ بہت خطرناک اٹیک ہوتا ہے ان خالفین کے جانب سے کہ آپ اچھا کام کرنے کے وجہ سے لوگوں کی باتیں سنیں آپ نمازی ہیں الحمدللہ نماز پڑھ کے نکلے والوارے بہت نمازی بنتے ہیں یہ تمام چیزیں واقعی بہت تکلیف ہو جاتی ہیں تھپڑ لگتا ہے تو بھی تکلیف ہوتی ہے لیکن جتنا تکلیف اس زبان کی مارس ہوتا ہے اتنا ہاتھ کے مارس نہیں ہوتا تو دعوت کا جب کام آپ کریں گے انشاءاللہ کریں گے تو ایسا ہوگا اور کر کے دیکھ لیجی تجربہ کر کے دیکھ لیجی اللہ رب العالمین نے اسرے متففین کے اندر اس کا نقشہ کیجئے انہاللہین اجرمو کانو مناللہین عمون یضحکون و ایدہ مروا بہم اتغامزون و ایدہ انقلبوا الی اہلی منقلبوا فکہین و ایدہ راؤہم قالوا انہا اولائی لغالون و ما ارسلوا علیہم حافظین وغیرہ اللہ فرماتا ہے کہ مجرمین ایمان والوں کے مزاق اڑایا کرتے تھے اور جو ایمان والے گزرتے تھے تو آنکھ سے شاری یہی ہے بہت پارسہ بننا ہے اگر ہمیں ہمارا کوئی ہمارے بارے میں غلط اشارہ کر دیں آنکھ سے ہمیں پتہ چل جائے کہ وہ میرے بارے میں آنکھ سے غلط اشارہ کر رہا ہے تو اور تکلیف ہوتی ہے اشارہ اشارہ میں مزاق اڑایا جا رہا ہے ایسی و ایدہ راؤہم قالوا انہا اولائی لغالون جب جا رہے یہ گمراہ لوگ جا رہے ہیں اشارے گمراہ لوگ جا رہے ہیں اب کمزور صحابہ اکرام خاموش ہیں کہتے ہیں ارے یہ بنتے ہیں ان کے حفاظت کے لئے فرشتے نازل نہیں ہو سکتے اتنے ہی اللہ کے مقرب ہیں تو اتنا ان کا مزاق اڑایا جا رہا ہے کہ مسکر بچانے کے لئے صحابہ فرشتے تو آ جاتے فَالْيَوْمَ الَّذِينَ أَمُن مِنْ الْكُفَارِ يُضْحَكُونَ اللہ فرمائے گا کہ ایک دن اور ہے قیامت کے دن جس دن کفار کا مومنین مزاق اڑائیں گے یہ اللہ حرب العالمین نے ایک مقام پر نہیں کئی مقامات پر اس طرح نقشہ کی چاہے ارے یہی ہیں جو آپ کے معبودوں کے بارے میں اسے ایسا کہہ رہے ہیں حقات دیکھئے تو اس طریقے کا مزاق اڑانا دعوت کے کام کو روکنے کے لئے حمد کو پست کرنے کے لئے یا پھر آپ بھی کچھ بولنے تو صحیح آپ کچھ بولیے اور لڑائی ہو جائے مار پیٹھ ہو جائے آپ اکینے ہیں وہ سب مل کر پیٹھ دیں مابلنچی ہو جائے ان کو بہانہ چاہیے وہ بہانہ تلاشتے ہیں کہ کچھ بولے تو صحیح تو ایسے موقع پر چاہیے یا آج کے دور کی بات میں کہتا ہوں کہ اگر اللہ کے نبی کی شان میں لوگ گستاخی کرنے لگیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے وہاں بھی لوگ نبی کی شان میں گستاخی کر رہے تھے مزاق اڑا رہے تھے آج بھی کوئی مزاق اڑاتا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے اللہ فرماتا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُ کہ ہم جانتے ہیں کہ جو لوگ جو باتیں وہ کہتے ہیں آپ کے لئے اس سے آپ کا سینہ تنگ ہو جاتا ہے آپ پریشان ہو جاتے ہیں کیونکہ ایسی سی بات مجھ کو کہہ رہے ہیں اس کا علاج یہ ہے لڑنا نہیں مقابلہ نہیں ٹکراؤ نہیں ان کے مزاق کا جواب مزاق سے نہیں فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ آپ اپنے رب کی تسبیح اور حمد بیان کیجئے کسرس سے وَكُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ اور سجدہ ریز ہو جائیے وَعَبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ اپنے رب کی عبادت کیجئے یہاں تک کی موت آجائے غیاء کہ ایسے مواقع پر ہم اللہ سے اور قریب ہو جائیں اور اپنی فریاد اللہ سے رکھیں اللہ کے سامنے بیان کریں کہ ایسے سے معاملات پیش آ رہے ہیں مدد وہاں سے آئے گی راستے وہی سے نکلیں گے اور ان لوگوں کی زبان کو خاموش اللہ ہی کرنے والا ہے عزت وہی سے ملتی ہے اور ذلت بھی وہی سے ملتی ہے تو ایسے مواقع پر جب دعوت کے کام آپ کریں اور ان چیزوں کا سامنا کرنا پڑے تو جذبات میں نہیں آنا ہے اور نہ ہمت ہارنا ہے بلکہ اپنے مشن میں لگے ہوئے اللہ رب العالمین سے مزید قریب ہونے کی کوشش کرنا ہے وہ کیا ہے کہ ہم دو تسبیح بیان کرتے ہوئے سجدہ ریز ہو جانا ہے یعنی نماز پڑھنا ہے اللہ سے فریاد کرنا ہے وَعَبُدُ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ کب تک جب تک موت نہ آجائے یہی چیز لوگ سمجھ نہیں پاتے ایک موقع تھا کچھ بڑی جذباتی باتیں ہو رہی تھیں ایسا کر دیں گے وہ ایسا کر دیں گے نبی کے لئے ایسا رہو رہا تو کہا گیا کہ صبر کیجئے دورانِ تقریر ایک نوجوان کھڑا ہوتا ہے وہ کہتا ہے ارے آپ صبر کی بات کب تک صبر کریں گے ایسا ہو رہا وہ ایسا ہو رہا ہے تو کہا گیا خاموش رہی ہے اتمنان سے بیٹھئے اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں بتایا ہے کب تک صبر کرنا ہے میں کہا موت تک یہ کام موت تک کرنا ہے ہمیں جذبات میں نہیں آنا ہے وہ تو اسی لئے اس طرح کے موضوع کو چھیڑتے ہیں اس طرح کے ٹاپک کو اسی لئے میڈیا میں لاکر کر چھیڑتے ہیں تاکہ مسلمان جذبات میں آ جائیں نوجوان جذبات میں آ جائیں اور ہم کو ایک موقع ملے چانس سے ملے بدنام کرنے کا باقی لوگ ایسے ہی ہیں جبکہ ہمارے نبی ایسے نہیں تھے اور ہم کو اپنے نبی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ان حالات کا ایسے مقابلہ کرنا ہے ان کو کچھ جواب نہیں دینا ہے اگر کچھ باتیں کرنے کا موقع ملے گا تو پھر وہی سلجی ہوئے باتیں ہماری جو دعویت ہیں بس ان گالیوں کا جواب کیا ہو سکتا ہے ان مزاق کا جواب کیا ہو سکتا ہے ہم اپنے آپ کو ان کی کٹیگری میں نہیں شامل کریں گے مزاق اڑانے والے اچھے لوگ ہوتے گالیاں دینے والے اچھے لوگ ہوتے نہیں تو ہم یہ کام نہیں کر سکتے کہ ان کی سطح پر اتر کر کے جیسے وہ گالیاں دیں ہم بھی گالی دیں جیسے وہ مزاق اڑائیں ہم بھی مزاق اڑائیں ہم یہ کام جیسے وہ الزام لگا ہے ہم کوئی نہیں کرنا ہے ہم کو اپنا کام جو دعوت کی چیز ہے جو صحیح پیغام اس کو پہنچاتے رہنا ہے کب تک جب تک اللہ رب العالمین نے زندگی ہم کو دی اللہ رب العالمین نے فرما اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَحَزِينَ مزاق اڑانے والوں کے لئے ہم آپ کے لئے کافی ہیں جو آپ کا مزاق اڑا رہے ہیں ان کے لئے آپ کی جانب سے ہم کافی ہیں ان سے انتقام اللہ رب العالمین لے لے گا آپ کا جو کام ہو کرتے رہیے اللہ کے عبادت کرتے رہیے بس اسی میں صحیح نجات ہے اپنے لئے بھی اور سماج و معاشرے کے لئے بھی میں نے سماج و معاشرہ اس لئے جوڑ دیا کہ اگر ہم سب رنہ کریں اور انہی کے اعتبار سے ان کا جواب دینے لگ جائیں تو پورا سماج متاثر ہوتا ہے اس سے مان لو کوئی بات بڑھی تو ایسا نہیں کہ ہم وہ سامنے والا ہی مت ہو گیا معاملہ ختم نہیں پورے سماج پر اس کے اثرات پڑھتے ہیں غلط اثرات پڑھتے ہیں اس لئے اپنی بھی سماج کے بھی صحیح کامیابی اسی میں ہے کہ اس طرح کے معاملات جب آئیں تو ہمیں سب رسے کام لینا ہے اور اپنے مشن کو جاری رکھنا ہے اللہ کے اور مزید قریب ہونے کے لئے عبادت میں اور تیزی لانا ہے باقی اللہ ایسے مزاق اڑانے والوں کے لئے اللہ کافی تو یہ ایک چیز ہے تو ایسا مخالفت کی دعوت کو روکنے کا ایک طریقہ یہ ان کا تھا اور آج بھی ہے آج بھی ہے آپ نماز پڑھتے ہیں اپنے بھائیوں کو کہنے نماز پڑھی نماز پڑھی ایک موٹی سی بات میں کہہ رہا ہوں تو سیدھا اولارے بہت نمازی ہو گیا بہت نمازی ہو گیا تو یہ مزاق نہیں یعنی مزاقی ہوتا اڑاتے ہیں بہت نمازی بن گئے ہو داڑھی رکھ لو تو مزاق ہوتا ہے ملہ ہو کیا کہ لوگ کہنے لگتے ہیں یہ بھی کیا عمر ہے وہ تو ایک بہانہ ہے مزاق اڑھانے کی بات جس سے آپ کو تکلیف ہو ہجاب کرنا عورتیں شروع کر دیں اس پر مزاق یعنی ہجاب کرنا شروع کی ہیں ایک دین کا کام ہے دوسروں کو بتانے لگے وہ بھی دین کا کام ہے اب اس بچی سے کوئی خطہ ہو جائے بہت دیندار بنتی تھی اور یہ دیکھو گھرے لو معاملات میں کچھ کمی رہ جائے یہ دیکھو سیدھا اس پیچھ رہ جاتا ہے وہ ایک نیک کام تھا وہ کر رہے ہیں یہاں ان سے گھرے لو معاملات میں کسی مختصہ گلتی ہوئی ہے تو اس گلتی کی وجہ یہ نہیں ہے کہ نقاب اڑتی ہیں اس لئے گلتی کی ہیں بلکہ یہ خطہ ہو گئی بھئی یہ نمازی آدمی داڑھی رکھنے والا آدمی نماز پڑھ رہا ہے داڑھی رکھ رہا ہے ایک دین کا کام کر رہا ہے آپ کو ہی بتا رہا ہے اب اس سے اپنی زندگی میں کہیں خطہ ہو جائے تو اس کی گلتی اس وجہ سے ایک نماز پڑھتا ہے یا ٹوپی لگاتا ہے یا جو ہے داڑھی رکھا ہے اتنے ہیں انسان ہی سے خطہ ہوتی ہے اور ہر انسان گلتیاں کرتا ہے دیندار ہو یا غیر دیندار سمجھ رہے ہیں تو یہ ایسا ہے ایسے ہی ایک دوسری شکل ہے دعوت کو روکنے کی جو مشرقین نے اختیار کی کہ آپ کی بات لوگوں تک پہنچنے ہی نہ پائے ایسا کچھ طریقہ اپنایا جائے جس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت آپ کی بات دوسروں تک نہ پہنچ پائے اس کے لئے ایک طریقہ نکالا گیا کہ جب بھی کسی مجلس میں اللہ کے نبی قرآن پڑھیں تو خوب شور مچاؤ کیا کروں خوب شور مچاؤ جب حدیث پڑھی جائیں لگے تو خوب شور مچاؤ اور مقصد کیا کہ یہ آواز لوگوں تک نہ پہنچنے پائے چیخنا چلانا ماہو جرا سے خراب کر دینا کہ لوگوں کی توجہ ہٹ جائے بیج بیج میں کوئی ایسا کام کر دینا جس کے وجہ سے لوگ سنتے سنتے ادھر متوجہ ہو جائیں بات ختم یہ انہوں نے ایک پلاننگ کی قرآن کریم کی وہ آیت جو ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنَ وَالْغَوْفِي لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ یعنی جب قفار نے کہا کہ تم قرآن کو گوھر سے نہ سنو شور مچاؤ تاکہ غالب آجاؤ خود بھی نہ سنو شور مچاؤ تاکہ دوسرے بھی نہ سن پائیں تاکہ تم کو غلبہ حاصل ہو جائے اللہ رب العالمین نے کیا کہا وَإِذَا قُرْيَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْسِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ یہ جب قرآن پڑھا جائے تو گوھر سے سنو خاموش رہو دوسروں کو بھی سننے دو تاکہ تم پر رحم کیا جائے تو ایک طریقہ انہوں نے شور مچائی ہے تاکہ یہ پیغام دوسروں تک پہنچ دوسروں کے کانوں تک نہ پہنچ سکے ایسا آج بھی ہوتا ہے ایک پروگرام چلنا ہے دوسرا پروگرام اس سے تیز لاؤڈ سپیکر کے ساتھ لگا دیا گیا اسی دن منعقد کر دیا گیا لوگوں کو روکنے کے لئے ضرورت نہیں تھی پروگرام کرنے کی چونکہ ان کا پروگرام آج ہے تو ہم اسی دن رکھ دیں گے کیونکہ اس وقت جب یہاں بھی رہے گا تو کم اس لئے یہاں والے وہاں نہیں جائیں گے وہ ان کے واہر رہیں گے ہے ایسا میں نہیں کہتا کہ وہ شور مچاتے ہیں لیکن دعوت لوگوں کے کانوں تک نہ پہنچنے پائے اس کے ایک تدبیر یہی ہے کہ کچھ ایسا کر دو میں آگے آ رہا ہوں انشاءاللہ اور وہ لوگ یہ کیا کرتے تھے تو شور مچاتے تھے لاؤڈ سپیکر اور تیز کر دیتے تو کیا اگر کوئی شخص ایسے ہی ہماری دعوت کو روکنے کے لئے لاؤڈ سپیکر تیز کر دے تو ہمارا کوئی نقصان ہے نہیں ہے بھئی ہم اپنا کام کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں باقی ہدایہ جب اللہ کو دینا ہے تو یہ آواز پہنچ جائے گی لوگ روئی نکال کر کے سننا شروع کر دیں گے کانوں سے روئی نکال نکال کر سننا شروع کر دیں گے تو ہم جب اس طرح کے معاملہ آئے کہ ہم ایک کام کر رہے ہیں اور اس میں اڑچنے پیدا کرنے کے لئے لوگو شور کرنے لگیں آواز بلند کرنے لگیں تو گصے میں آ کر کہ ان سے ٹکرانا نہیں ہے صبر و تحمل کے ساتھ کیونکہ ہم اپنا کام کرنا ہے جو ہمارا کام رکاوٹ وہ پیدا کر رہا ہے تو گویا کہ ہم سے نہیں وہ اللہ سے ٹکرانا رہا ہے کیونکہ میں اپنی بات نہیں پہنچا رہا تھا میں اللہ اس کے رسول کی بات پہنچا رہا ہوں اور اسی کو دوسروں تک نہیں پہنچنے دے رہے ہیں تو میرا نقصان نہیں ہے وہ خود ان کا نقصان ہے کہ اللہ سے ٹکرانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اللہ جن کو ہدایت دینا ہوگا ان کے کام تک آواز پہنچا دے گا چاہے جتنی مخالفت آپ کر لیجئے ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پڑھتے تھے تو شور کرتے تھے دوسرے طریقہ یہ تھا جب اللہ کے نبی قرآن پڑھتے تو ایسے موقع پر وہ لوگ قرآن کو گالی دیتے ہیں برا بھلا کہتے ہیں اللہ کو گالی دیتے ہیں نعود باللہ دیکھیں اللہ تعالی نے کیا کہا کہ جب یہ معاملہ ہے کہ قرآن کو سن کر کے وہ لوگ گالیاں دینے لگتے ہیں قرآن کو برا بھلا کہتے ہیں اللہ کو برا بھلا کہتے ہیں نعود باللہ تو ایسی صورت میں وَلَا تَجْهَرْ بِسَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِدْ بِيهَا وَبْتَغِي بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا تو اپنے صلاحات کو بہت بلند آواز سے مت پڑھئی وَلَا تُخَافِدْ بِيهَا نَا بَهُتْ پَسْتِ رَكْي وَبْتَغِي بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا درمیانی آواز سے قرآن پڑھئی یہ ہمیں بتلایا جا رہا ہے کہ ایسے موقع پر ہم کیا کریں ایک طریقہ یہ تھا کہ وہ شور مچا رہے ہیں اتنا تو ہم اور شور مچا دیں یہ علاج نہیں ہے جب وہ ہمیں برا بھلا کر رہے ہیں ہمارے قرآن کو برا بھلا کر رہے ہیں ہم یہ سب چھوڑ چھاڑک ان کے پیچھے لگ جائیں نہیں ہم کو اس کو بچانا ہے ان کے طرز پر نہیں اپنے قرآن کی عزت اللہ رب العالمین کا جو مقام و مرتبہ ہے ہماری وجہ سے اس کو ضائع نہیں ہونے دینا ہے چاہے اپنے پروگرام کو اس دن ہم بند کر دیں چلے گا اس دن اپنے پروگرام کو ہم کینسل کر دیں چلے گا لیکن اللہ اس کے رسول کی عزت پر ہماری وجہ سے آنچ نہ آنے پائے دینی اسلام کو برا بھلا نہ کہا جائے ایک ہی علاقے میں غیر مسلم روڈ پر اپنا پروگرام کرتے ہیں ہمیں نہیں کرنے دیتے کیا کرنا چاہیے لڑے نہیں بھائی اس کی وجہ سے وہ دینی اسلام کو قرآن کو برا بھلا کہیں گے راستے اللہ نکالتا ہے نکال دے گا کیسے کیا جائے گا ہاں لوگوں سے باتیں کی جائیں گے سمجھانے کوشش کی جائے گے ہمیں بھی موقع دیا جائے لیکن زبردستی نہیں اللہ تعالی نے فرمایا کہ قرآن کے تلاوت کیجئے اس کو بند نہیں کرنا ہے آواز پستے کر دیجئے نہ بہت زیادہ پست نہ بہت زیادہ بلند درمیانی آواز میں پڑھئیے یعنی مخالفت ٹکراؤ کی نوبت مطا نہیں دیجئے یہ ہمارے نوجوانوں کو سمجھنا ہے اسی تدبیر کا ایک حصہ یہ بھی تھا کہ ایک شخص نظر بن حارث تھا وہ شام سے مہد اسی لیے قصے کہانیاں سیکھ کر کے آیا تھا تاکہ جہاں قرآن کی بات شروع ہو اسی ملزی میں جا کر کے اپنا قصہ کہانیاں سنانا شروع کر دیں اور قصے کہانیاں مدرہ سا لذت ہوتی ہیں تو لوگ ان کی نا سن کر کے ہماری سننے لگیں لہذا ہمارا جو مقصد ہے کہ قرآن کی آواز یا قرآن کی دعوت لوگوں کی کانوں تک نہ پہنچے وہ حاصل ہو جائے تو وہ یہ کام کیا کرتا تھا اور ایسے ہی گانے بجانے والی لونڈیوں کو خرید لاتا تھا اور پھر اگر کوئی نوجوان اللہ کے نبی کی بات سن لیتا تھا تو اس کے برین واش کرنے کے لئے ذہن سازی کرنے کے لئے لونڈیوں کے حوالے کر دیں ان کو خوب گاناؤں نہ سناؤں جو تھوڑا بہت دین کے قریب آ گئے تھے جندگی جو تھوڑا دور ہو گئی تو اس پر اور بھر دو تو یہ کام وہ لوگ اسی لئے کیا کرتے تھے کہ اول کان میں دعوت کی آواز قرآن کی آواز نہ پہنچے اگر پہنچ بھی جائے تو اس کو نکالنے کی کوشش کی جائے لہذا اس طرح کا معاملہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَحْوَ الْحَدِيثِ رِيُغِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَيَتَّخِذَهَا خُزُوَا اُولَائِكْرِهُمْ عَدَابٌ مُحِين کہ لوگوں میں سے بعض وہ لوگ ہیں جو لہوالحدیث خریدتے ہیں لہوالحدیث مراد گانے بجانے کی چیزیں خریدتے ہیں موسیقی کی چیزیں خریدتے ہیں تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں اسی لئے خریدتے ہیں بغیر علمی وَيَتَّخِذَهَا خُزُوَا اور دین اسلام کا دین کا اُمَّزَاق اُڑائیں اُولَائِكْرِهُمْ عَدَابٌ مُحِين ایسے لوگوں کے لئے دردناک عذاب ہے ایسے لوگوں کے لئے دردناک عذاب ہے تو پتہ یہ چلا کہ ایسا بھی لوگ کرتے ہیں آج بھی لوگ ایسا کرتے ہیں کہ لوگ خیر کے کاموں کی طرف نہ جانے پائیں ان کو روکنے کے لئے اس طرح کی لخو الحدیث کا انعقاد کیا جاتا ہے ایسے پروگرام مناقض کیے جاتے ہیں اُدھر جانے کے وجہ اُس دن لوگ ادھر آ جائیں نوجوان ادھر آ جائیں یہ سب قریش کا حربہ تھا طریقہ تھا دعوت کی مخالفت کرنے کا ایسے ہی ایک اور طریقہ انہوں نے نکالا تھا کہ دعوت میں شکو کو شبہات پیدا کرنا کہ کسی طریقے سے ایسی بات اس کے بارے میں کہہ دی جائے کہ لوگوں کو سچائی سے فیرہ جا سکے اس لئے دعوت کے کام میں وہ شکو کو شبہات پیدا کرتے تھے کبھی کہا کس کے اندر جادو ہے یہ جو پڑھتے ہیں یہ جادو کی چیزیں ہیں جادو کا منتر ہے کبھی یہ کہا کہ یہ شائری ہے کبھی یہ کہتے تھے کہ شیطان روزانہ ان کے پاس آتا تھا آتا ہے اور چند باتیں سکھلاتا ہے اور لوگ صوبہ کو یہ لوگوں کے سامنے اس کو پڑھتے ہیں نوزباللہ کیا اس طرح کی چیزیں کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں صحیح ہو سکتی ہیں پتان نہیں ہو سکتی اگر آپ کی حیاتِ طیبہ کو کسی نے پڑھا ہے سمجھا ہے شروع سے جو حالات مکہ میں آپ کے تھے جس طریقے سے آپ نے وہاں زندگی بسر کی ہے پاک صاف اس کو سننے کے بعد کوئی اس طرح کی بات نہیں کر سکتا تو جب انہوں نے کہا کہ شیطان آکے بدلاتا ہے ان کو اور صبح یہ پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُل حَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَى مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيْعَاتِينَ کیا میں تم کو نہ بتلا دوں کہ شیطان کس کے اوپر نازل ہوتے ہیں شیطان کنمزول کن پر ہوتا ہے کس کے پاس شیطان آتے ہیں کیا میں نہ بتا دوں تَنَزَّلُ عَلَى كُلْ لِعَفَّاقِنَثِيمِ شیطان ہر گناہگار اور جھٹھے شخصے پر نازل ہوتا ہے جو جھوٹ بولتا ہے گناہگار پر اور جھوٹ پورا مکہ کا بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے نہیں ہیں پورا مکہ اور پورا مکہ کا بات تھا کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم گناہ کے کام بھی نہیں کرتے زناکاری شراب موسی چوری اس دور میں جو تمام چیزیں تھی ان تمام چیزوں سے پہنے بھی دور تھے تو جو آپ کے سیرت کو جانتا ہے نبوہ سے پہلے مکہ میں آپ چالیس سالہ زندگی بسر کی ہے وہ کبھی نہیں مان سکتا ہے کہ شیطان ان کے پاس آئے گا شیطان کو لوگ بھی برا جانتے تھے اچھا نہیں جانتے تھے وہ لوگ بھی شیطان کو اچھا نہیں مانتے تھے برا ہی مانتے تھے تب ہی تو کہہ رہے ہیں ان کے پاس شیطان آتا ہے اگر اچھا مانتے تھوڑی نہ کہتے کہ شیطان آتا تو مات ہی بگڑ جاتی تو شیطان کو برا مانتے تھے تو شیطان اچھے لوگوں کے پاس نہیں آتا برے لوگوں کے پاس آتا ہے اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی تو شیطان جنات بھوت جادو ٹونا ہے نا جس میں سب لوگ پریشان رہتے ہیں ایسا ہوا و ایسا ہوا رقیہ شریعہ و فنا فنا کیا کیا چلتا رہتا ہے اس کا جواب بھی جو جھوٹ بولتے ہیں جو گناہ کرتے ہیں ان کے پاس شیطان آتے ہیں اور جو ان چیزوں سے بچتے ہیں شیطان ان سے بھاگتا ہے گناہ سے بچنے والوں سے شیطان بھاگتا ہے گناہ کرنے والوں پاس شیطان آتا ہے اس لئے علاج بھی وہی ہے گناہ سے بچا جائے جھوٹ سے بچا جائے اچھے کام کسر سے کیے جائیں تاکہ شیطان نفرت کرنے لگے ایسے ہی شاعر ہونے کا الزام لگائے کہ ان کی جو گفتگو ہے جو اطلاوت کرتے ہیں قرآن کے نام پر وہ قرآن نہیں اللہ کا کلام نہیں ہے یہ شاعری ہے شاعری اس دور میں بڑی اہمیت کے حامل تھی آج ہم لوگ اس کی اہمیت کو نہیں سمجھ سکتے مہا یعنی کہ اس دور میں اگر کسی کے پاس شاعری ہے تو گویا کہ سب سے بڑا ہتھیار اس کے پاس ہے اتنا لوگوں کو وہ متاثر کر دیتا تھا شاعری کے دریا سے لوگوں پر اتنا وہ غالب آ جاتا تھا کہ لوگ اس کے ہر بات مان لیتے تھے تو اس دور کی شاعری اس دور کے ہتھیار سب سے بڑی ہتھیار تھی تو کہا یہ شاعری ہے اللہ کا کلام نہیں اللہ تعالی نے اس کا بھی جواب دیا بہرحال کہنا یہ ہے کہ ہمیں جب دعوت کا کام ہم کرنے جائیں گی تو مختلف قسمیں کی باتیں لوگ کریں گی ہمیں سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ جذبات میں نہیں آنا ہے دوسرا یہ پھر اس کے بعد تلاشنا ہے کہ ایسے موقع پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے کیا رہنمائی کی اور یاد رکھئے دعوت کے کام جب آپ کرنے جائیں گے اور مخالفتیں ہوں گی تو کوئی نئی مخالفت نہیں آئے گی سب اسی جیسی ہوں گی کچھ تھوڑا سا نئی شکلے میں آ سکتی ہیں لیکن کوئی نیا طریقہ نہیں ہوگا یعنی تمام چیزیں پیارے نبی کے ساتھ گزر چکی ہیں اور اگدائی کو ہمیشہ چاہیے کہ جب بھی حالات بگڑیں اس کے ساتھ تو وہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کو پڑھ لیں کہ کیسی مخالفت کی گئی ہے اور اس کا دفعہ پیارے نبی نے کیسا کیا ہے جب یہ دونوں چیزیں ہم ملا لے جائیں گے اور حاصل کر لیں گے تو پھر ایک نئے جذبے کے ساتھ اور بلند حوصلے کے ساتھ پھر ہم آگے بڑھ سکتے ہیں اور نہیں تو انہی باتوں مولش کر کے ہم جو ہے پریشان ہو جائیں گے دوسری بات یہ کہنا ہے کہ ہر بات کا جواب دینا بھی ضروری نہیں ان کے اعتراضات کا جو اعتراض مناسب ہیں شریعت میں اس اعتراض کا جواب موجود ہے آپ وہ دے دیجئے نہیں ہے تو خاموش رہی اپنا کام کرتے رہی وہ آپ کو پریشان کرنے کے لئے آپ کو گھیریں گے لیکن آپ سبر و تحمل سے کام لیجئے یہ معاملہ ہار جیت کا نہیں ہے یہ معاملہ دین کا ہے جس کا فیصلہ دنیا میں نہیں آخرت میں ہونے والا ہے کون ہارا کون جیتا لہذا کسی مقام پر ہم ہم کو لگے کہ ہم دلیل نہیں دے سکے اور لوگ کہیں گے یہ ہار گئے تو یہ ہار دنیاوی اعتبار سے لوگ سوچ لیں لیکن اللہ کے اعتبار سے آخرت میں اس کا فیصلہ ہوگا کون ہارا اور کون جیتا اللہ علیہ وسلم کی تحفیق دے ہمیں دعوت کے کام کرنے کی تحفیق نہ فرما اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں نصیحت حاصل کرنے والا اور اس کی روشنی میں اپنے تمام مور کو انجام دینے والا بنا آمین اللہ علیہ وسلم کی تحفیق نہ فرمین اللہ علیہ وسلم کی تحفیق نہ فرمین